روتراج گائکوار کو بارڈر گاوز کا ٹیسٹ سیریز میں نہیں چھڑنے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی حلہ مچا تھا لیکن اب یہ کھلاڑی آسٹریلیا کے پچھ پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے انڈیا ایک ایک اپتانے دونوں پاریوں میں ناکامی حاصل کی بارڈر گاوز کے ٹیسٹ سیریز کے لیے جب ٹیم انڈیا کا اعلان ہوا تھا تو اس میں روتراج گائکوار کو جگہ نہیں ملی تھی اس کے بعد فینس نے سوشل میڈیا پر کافی حلہ مچایا سب کا کہنا تھا کہ گائکوار کو تیسرے اوپنر کے طور پر آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں موقع ملنا چاہیے تھا لیکن اب ٹیم انڈیا کا گائکوار کو باہر رکھنے کا فیصلہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کیونکہ گائکوار آسٹریلیا ہی دھرتی پر لگاتار فیل ہوتے دکھ رہے ہیں گائکوار اس وقت انڈیا اے کی کپتانی کر رہے ہیں اور آسٹریلیا میں اس کی اے ٹیم بھی خلاف پہلے انعادی کارک ٹیسٹ کی دونوں پاریوں میں وہ فیل رہے دوتراج گائکوار میکہی میں چل رہے پہلے انعادی کارک ٹیسٹ کی دوسری پارے میں بھی فیل ہو گئے گائکوار دوسری پارے میں صرف چھے بال کھیل پائے اور ان کے بلے سے نکلے محض پانچ رن گائکوار پہلی پاری میں تو پہلی ہی گیند پرے پڑ گئے تھے آسٹریلیا کی اچھال بھری اور تیز پچھوں پر گائکوار سہز نہیں دکھائی دے رہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بلہ نہیں چل رہا صرف گائکوار ہی نہیں رنجی ٹوفی دلیب ٹوفی میں شتک پر شتک ٹھوٹنے والے ابھی منیو اشوران بھی پہلے انعادی کارک ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اشوران پہلی پارے میں صرف سات رنوانا پائے اور دوسری پارے میں یہ کھلاڑی صرف بارہ رن ہی بنا پایا حالانکہ دوسری پاری میں اشوران بہترین فیلڈنگ کا شکار ہوئے بکنگم نے رن آؤٹ کیا ویسے دوسرے دن سائن سودرشن اور دیو درد پڑکل ضرور پچھ پٹک گئے سودرشن نے خبر لکھے جانے تک اردشترک لگا دیا تھا اور پڑکل بھی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے دوسرے دن پچھ اچھی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اے کیا یہ مقابلہ جیت پائے گی پہلی پاری میں تیز گھنباز موکش کمان نے کمال کی گھنبازی کی اس کھلاڑی نے پہلی پاری میں صرف چھانیس اندے کا چھے وکٹ لیا پر صدق رشنا کو بھی تین وکٹ حاصل ہوئے اب بات اگر کریں انڈیا اے کی پرفارمنس کی تو اب تک پہلے ٹیسٹ میچ میں دیو درد پڑکل اور سائنس و درشن کا چھوڑ جا جائے تو اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز اچھی بلے بازی نہیں کر پایا دوسراج گائے کواڑ ہو ابھیمانیو اشوران ہو ایشان کشن ہو چاہے کوئی بھی اور بلے باز ہو کوئی بھی انڈیا اے کی طرف سے اس طرح سے نہیں ٹک پائے جیسا ہم سب کو امید تھی نیتیش کمار ریڈی پہلی پاری میں تو ڈکپر آؤٹ ہو گئے تھے باؤنسر بول تھی اسے ہوا میں شاٹ کھیلنے بیٹھے تھے اور نیتیش کمار ریڈی سے وہ امید نہیں تھی کیونکہ وہ پلائنگ 11 میں ضرور کھیلیں گے اور کیونکہ وہ اس لئے کھیلیں گے کیونکہ شاڑ دل نہیں ہے اور ہاردک پنڈیا ٹیسٹ نہیں کھیل رہے تو نیتیش کمار ریڈی پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر انہیں شاڑ دل تھاکر تھاکر والا رول جو ہے انہیں بھانا پڑے گا ایشان کشن انہوں نے بھی ڈومسٹک میں اچھا کیا ہے بٹ انڈیا ای کی طرف سے پہلی پاری میں بہت ہی خراب شاڑ کھیل کا ایشان کشن آؤٹ ہوئے تو انہیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو موقعیں ان کو دیے جا رہے ہیں وہ آلریڈی بہت کم ہیں تو اس چیز کو اچھے سے بنایا جائے روتراج کا ایک وار جیسا ہم نے کہا کہ فیل ہو گئے ابھی منیو اشوران کا بلہ بھی دونوں پاریوں میں نہیں چلا نیتیش کمار ریڈی کی ابھی تک ایک پاری میں بلے بازے آئیے بٹ وہاں بھی نیتیش کمار ریڈی کچھ خاص نہیں کر پائے آگے انبازی میں بھارت نے اچھی انبازی کی بٹ بلے بازو کا جو پردرشن ہے وہ ابھی بھی فلوپ چل رہا ہے